السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی عنوان ہے روزہ اور قرآن کی شفاعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے سفارش کریں گے یعنی اس بندے کے جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں اللہ کے حضور میں کڑا ہو کر اس کا پاک کلام یعنی قرآن مجید پڑے گا یا سنے گا روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغزرت اور رحمت کو معاملہ فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لئے جنت اور مقتلت کے فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مرائے میں قسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا بہقی کیسے خوشک نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزے اور نواقل میں ان کے پڑے ہوئے سنوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی یہ ان کے لئے کیسے مسرط اور خرط کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے اسی حقار بندے کو بھی محض اپنے کرم سے ان خوشکتوں کے ساتھ کر دے اسی طرح علاوات کرنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر کرنے سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ کو جامع ترمیزی اللہ کے جس بندے کو اللہ کے کلام سے ایسا شغف ہو کہ وہ دن رات اسی میں لگا لپتا رہتا ہو یعنی اس کے تلاوت میں اس کے یاد کرنے میں اس کے تدبر اور فکر میں یا اس کے سیکھنے سکھانے میں اخلاص کے ساتھ مشہول رہتا ہو اور قرآن پاک میں اس ہماوقت مشہولیت کے وجہ سے اس کے علاوہ اللہ کا ذکر اس کے حمد تسبی اور اس سے دعائے کرنے کا موقع اس کو نہ ملتا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خسارے میں رہے گا اور ذکر اور دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ اس کو نہ پاسکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے بندوں کو میں اس سے زیادہ اور اس سے بہتر دوں گا جو ذکر کرنے والے اور دعائے مانگنے والے اپنے بندوں کو دیتا ہوں جزاک اللہ خیرہ سلام